بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ خداوند قدوس کے دربار میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ تو مجھے دکھا دے کہ مردوں کو تو کس طرح زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم کہ اس پر تیرا ایمان نہیں ہے تو آپ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں میں اس پر ایمان رکھتا ہوں لیکن میری یہ آرزو ہے میری یہ تمنہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میری دل کو قرار آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم چار پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا ملا لو پھر تم انہیں زبا کر کے ان کا قیمہ بنا دو اور اپنے گردوں نوا چند پہاروں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دورتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کو زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرگا ایک کبوتر ایک گت اور ایک مرگو پالا ایک مدت تک ان چاروں پرندوں کو کھلا پلا کر خوب کھلا ملا لیا ان چاروں پرندوں کو زبا کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان چاروں کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اپنے اردگید کے پہاروں پر رکھ دیا اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا آپ کی پکار پر ایک دم پہاروں سے گوشت اکیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرند کا گوشت اس کی ہڈی سے لگ کر چاروں پرندے زندہ ہو کر بغیر سروں کے آپ کے پاس دو عورتے ہوئے آئے اور اپنے سروں سے جر کر دانہ چڑنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اتمنانوں قرار ملے گیا اور جب حضرت عبراہیم نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ کیوں کر کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا فرمایا کہ تجھے یقین نہیں عرص کی کیوں نہیں مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے فرمایا تو چار پرندے لے کر اپنے ساتھ ملاری پھر ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دے پھر انہیں بلا تو وہ آپ کے پاس دورتے ہوئے چلے آئیں گے اور یہ یقین رکھو کہ اللہ بڑا غالب اور بری حکمت والا ہے